السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل جس پراش و ماحول سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا اپنی انا سمجھا جا رہا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے سلام کیوں کروں وہ مجھ سے تو چھوٹا ہے کوئی کہتا ہے عمر میں بڑا ہے تو کیا ہوا رشتے میں چھوٹا ہے خواتین اکثر کہتی ہیں کہ وہ چھوٹا ہے تو اسے سلام کرنا چاہیے میں کیوں سلام کروں بڑا عزیب سا ماحول ہے آئیے اسی عنوان پر آج ہم مختصف سے گفتبو کریں گے اللہ تبارکترہ سورہ عزیب سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہوں تو آپ انہیں کہیے سلام ارکم پھر اس کے بعد اور ایک آیت سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا دَقَلْتُمْ بِيُوتَا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفِسْكُمْ تَيِّتَمْ مِنِنْ دِلَّهِ مُبَارَكَةً تَيِّبَا سورہ نور کی ایک سٹھوی آیت میں ہے پس جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو یہ خدا کی طرف سے تعلیم کی ہوئی بڑی ہی بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے تو سلام کیا ہے؟ بڑی ہی بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہونا ہے اگر گھر میں ہم داخل ہو رہے ہیں ایسے وقت پر جبکہ ہمارے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تب بِيَ السَّلَاةُ السَّلَامُ عَلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے داخل ہونا ہے لیکن بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ ہم دنیا کے لوگوں کو سلام کرتے ہیں دنیا کے لوگوں کو سلام کا جواب لیتے ہیں لیکن ہمیں اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں ہمیں سلام کرنے کے لئے شرماتی ہیں ہم نہیں سلام کرتے ہیں چاہے ہمارے سے چھوٹے ہو یا بڑے ہو گھر میں کوئی بھی موجود ہو سلام کرنے کے لئے ہم ہیس کی چارٹ ویسوس کرتے ہیں جو کہ سراسر غلطے سر نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک سلام نام ہے لفظ سلام کا معنی کیا ہے سلامتی السلام علیکم کا مطلب کیا ہے اللہ کے تم پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کے سلامتی تم پر ہو کتنی بڑی پیاری بابرکت دعا ہے یہ دعا وہ دعا ہے جو ہر موقع پر چاہے صبح میں ملو دوپہرے میں ملو سیپہرے میں ملو شام میں ملو رات میں ملو جب کبھی بھی ملو تو ایک ہی کامل دعا ہے اسلام کا یہ اہم ترین سبق ہے باقی اور دوسرے مذاہب میں یا دوسرے زبانوں میں صبح میں گوڈ مارننگ پھر اس کا گوڈ نون پھر گوڈ آفٹرنون پھر گوڈ ایویننگ پھر گوڈ نائٹ اور بعض جو ہیں دوسرے جو ہیں جو سلام کے یا ان کے تحیات پیش کرنے کے تو تاریخے ہیں اس میں بعض میں یہ ہے کہ میرا سر تمہارے پیروں پر بڑا آجی بجیب طریقہ ہے آپ غور کیجئے کہ سارے طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیوں اس لئے کہ اگری شریف میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام علیکم کہتا ہے تو اللہ تباری اللہ سے وہ یہ دعا کرتا ہے تم پر اللہ کی اسلامتی ہو تمہارے معابعہ پر یعنی تنا تنا وسی مانا ہے کہ جب سلام ہم بھیج رہے ہیں تو ایک انڈیو ایشغل کو نہیں بلکہ اس کے سارے اہل خانہ کو اس سے جڑے وی ہر چیز کو اس سے جڑے وی ہر جاندر کو سب چیزوں کو ہم سلام بھیج رہے ہیں کتنی بڑی بابرکت اور پیاری دعا ہے اسی لیے رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان آپ سب جانتے ہیں السلام خبل الکلام بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو صحابقرام سے کوئی اگر بات کرنے لگ جاتا تو صحابقرام کا طریقہ دا جواب نہیں دیتے تھے السلام علیکم بولنے کے بعد بات تو جو ہنا ہوتی تو جواب دیتے تھے یا کوئی بات کر رہا ہے تو پہلے اس کو سلام کر لیتے تھے پھر اس کے بعد میں جواب جو ہنا جو سوال کیا اس کا جواب دیتے تھے لیکن ہم جو ہنا جیسے ہی مختلف مواقع سے آتے ہیں سلام نہیں کرتے بات شروع کر لیتے ہیں ایسا کرنا اچھا نہیں ہے آئیے اب غور کیجئے گا رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چنہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب مسلمان بھائی ملے تو اسے سلام کری گئے مسلم شریف مہتی شریف موجود ہے یعنی حق کیا ہے کہ مسلمان ملے دوسرا مسلمان سے تو اس کو چاہیے کہ سلام کرے یہ اس کا حق ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیر وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے عوام طور پر سلام کرنے میں بخل کرنے والے بہت سارے روگ ہیں اور منتظر رہتے ہیں بڑا عجیب سا معاملہ رکھتا ہے منتظر رہتے ہیں میں وہ سلام کرے گا وہ سلام وہ عہدے میں جو نا مجھ سے چھوٹا ہے میں اس سے سلام کیوں اور عمر بڑا ہوں گا بھائی میں اس کا جو نا مینیجر ہوں وہ میرا جو نا اٹینڈر ہے وہ اٹینڈر کہ میں کیسے سلام کروں ایسے ایسی باتیں ہمارے پاس دخیانوسی شامل ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر ہم سلام کرنے سے بلکل گریش کرتے ہیں اور ایک مخام پر اس لیے پاس ہم اشارت فرماتے ہیں سلام میں پہل کریں چاہے وہ آسنا ہو کیا آسنا ہو تمہارے جاننے والا ہو کیا نہیں جاننے والا ہو تمہاری پہچانت والا ہو کیا نہیں پہچانت والا ہو تمہیں سلام میں پہل کرنا چاہیے اسی طریقے سے اور بے شمار احادیث موجود ہے ابودعوت میں ایک حدیث شریف موجود ہے وہ شخص اللہ تعالی سے صبح سے زیادہ قریب ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے ابودعوت میں حدیث ہے آپ صلی اللہ تعالی کیا فرماتی ہیں اللہ کے خربت میں کون سا شخص ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرتبہ اپنی ساتھی سے کہتے ہیں چلو بازار چلیں گے وہ بازار گئے بازار ایک کنارے سے گئے بازار ختم ہوا پھر دوسرے کنارے سے بازار کے واپس آگئے بازار پھر ختم ہوا پھر گھر آگئے تو ساتھ جانے والے دوست نے کہا کہ بھئی آپ بازار جانے کے تین سبب ہوتے تین ریزنز ہوتے ہیں پہلا کوئی چیز خریدنا ہوتا تو جاتے ہیں دوسرا کوئی چیز فروغ کرنا ہوتا تو جاتے ہیں تیسرا کسی چیز کی خیمت دریافت پر نکلے جاتے ہیں آپ ایک راستے سے گئے ایک طرف کے دکانوں والوں کی طرف سے گئے پھر دوسری طرف کے دکانوں والوں کی طرف سے آپ واپس آگئے نہ کسی دکان پر ٹھہرے نہ کسی دکان سے بہت آب کرے نہ کسی کے بعد میں کوئی انکوری کرے آپ گئے کیوں آئے کیوں تو انہوں نے مسکرہ کر جواب دیا میں بازار اب تھوڑا سا وقت مل گیا تھا اس لیے گیا کہ ایک طرف کے لوگوں کو سلام کرتا ہوا جاؤں اور پھر واپس ہی میں ہم سلام کرنے کے لیے خود اپنے گھر والوں کو سلام کرنے کے لیے کترہت کا شکار ہوتے ہیں اور سلام کرنا عیب سمجھتے ہیں اللہ کے واسطے سلام کو رواز دو اس سے پہلے مختصر ترین خطبے میں رسول اللہ علیہ وسلم جو مدنی کی آمد میں جو خطبہ تھا مختصر ترین سے پہلے میں وہ پیش کیا ہوں اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو چار حکم لیتے اس میں سلام کو سلام کو عام کروی شامل اللہ تباہت اللہ سے دعا ہے رسول اللہ علیہ وسلم صدقیت و فیلم میں ہم کو کسر سے سلام کرنے والا بنائیں رسول اللہ علیہ وسلم کے صدقیت و فیلم میں ہم سبوں کو سلام کے بخل سے محفوظ فرمائیں رسول اللہ علیہ وسلم صدقیت و فیلم میں ہم سبوں کو تقبر و غرور سے محفوظ فرمائیں اور ہماری نیکیوں کو خبول فرمائیں وی جائی تاہوہ اسم صلی اللہ علیہ وسلم